مفتی صاحب جو سیالکوڈ کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں وضاحت تو میڈیا پر بہت ہو چکی ہے یہ بہت بدترین حرکت کی گئی ہے کیا ہوا؟ اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے لیکن جو ہمارے پاس آقائق آ رہے ہیں وہ کیا تھا؟ مشینوں کے اوپر یا دیواروں کے اوپر کچھ پوسٹر لگے ہوئے تھے لبیق یا حسین کے اور کچھ یہ کہنے ہیں کہ درود بھی لکھا ہوا تھا ایک عیسائی سری لنکا کا رہنے والا ہندو ہندو سری لنکا کا رہنے والا اس کو عربی نہیں آتی اردو نہیں آتی ماری زبان نہیں آتی انگلیش میں وہ بات کرتا تھا وہاں تو اس نے اگر اپنے فیکٹری کی مشینوں کی حفاظت کے لیے یا جگہ کی صفائی کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ان چیزوں کو اتار دو یا اس نے اتار کے کچھ پھینک دی غلطی ہے اس کی بہت بڑی غلطی لیکن یہ سمجھے نا اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے بتایا یہ جا رہا ہے ابھی حقیقتیں تو یہ بھی بتایا جا رہی ہیں کہ وہ ان کو کام کاج کرنے کا صحیح کہتا تھا اور وہ جو چوریاں کرتے تھے ان سے روکتا تھا اور ان کو خرابیاں کرنے سے روکتا تھا مینجر تھا تو وہ لوگ اس سے نکالے کئی طرح کی باتیں آ رہی ہیں اگر ہم یہ بھی ماننے جو بتایا گیا جو مارنے والوں نے بتایا اگر ہم وہی ماننے کہ ہاں جی اس نے پوسٹر اتار دیا پھینک دیا غلط کیا ہم اس کی مزمت کرتے ہیں لیکن سمجھو نا ایک غیر مسلم اگر وہ نہ جانتے ہوئے حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ نے پوسٹر کو پھار دیتا ہے تو کیا اس کی صدا قتل ہے سب سے پہلے اس کی تحقیق ہی ہونی چاہیے کہ اس نے ایسا کیا بھی کہ نہیں کیوں اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تحقیق کرو دوسری بات اگر تحقیق سے صحابی تو ہو بھی جاتا کہ یہ ہوا ہے تو اس کی صدا ہونی تھی قتل نہیں ہونا تھا کڑی صدا ہو جاتی لیکن قتل اس کی صدا نہیں ہے تو ہینے رسالت کی صدا قتل ہے تو ہینے صحابہ کی صدا قتل نہیں تیسری بات یہ کام کس کا تھا یہ صدا کس نے دینی تھی سورة النساء میں یہ بات ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ اَوِلْ خَوْفْ اَذَاؤُ بِهِ جو پہلے تحقیق کرے اور اس کے بعد سزا دے اور اگر عدلیہ بھی یہ سزا دے دیتی اس کے بعد بھی جو آگ لگائی گئی ہے یہ حرام ہے میت میت ہے یا نبی علیہ السلام تو یہودیوں کے جنادے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اگرچہ یہ کھڑا ہونا فرض نہ رہا پہلے تھا فرض بعد میں فرض نہ رہا لیکن آپ انسان ہونے کے ناتے انسانیت کا احترام تو کرتے تھے اور فرمایا لا يُعذب بالنار آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا ہاں الا رب النار رب النار جو آگ کا رب ہے وہ جس کو چاہے آگ میں پھینکے جس کو چاہے نہ پھینکے آگ کا عذاب انسان کسی چیز کو نہیں دے سکتا انسان انسان تو دور جانوروں کو بھی آگ لگانا حرام ہے کچھ لوگ یہ بیڑ وغیرہ یہ شہد کی مکیوں وغیرہ کو آگ کے ساتھ جلا دیتے حرام ہے کچھ لوگ چانوروں کو آگ لگاتے حرام ہے انسان تو اس سے کہیں افضل ہے تو یہ واقعہ بہت غلط ہوا اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث میرے دین میں آئی جو ہمارے پاس رہتے ہیں نا وہ ہماری امان میں ہیں جو کافر مسلمان کے ملک میں رہتے ہیں مسلمان ملک نے حکومت نے ہمارے بڑھوں نے ان کو اس کی امان دی ہوتی ہے تحفظ دیا ہوتا ہے ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی افادت کریں گے تو گویا کہ وہ کافر مسلمانوں کے ذمہ تھا ان کی افادت میں تھا اور ان کی امان اور پناہ میں تھا تو حدیث ہے سنن نسائی میں ابودود میں من قتل معاہدن لم یرح رائحة الجنہ جس نے کسی زمی کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ ہمارے ایک دوست نے پھر بڑا چکا کہ یہ جو پہلے سارے جنت لینے کے چکر میں وہ کھڑے ہوئے تھے نا تو وہ بڑے انٹرویو بھی دے رہے تھے تو اگر جلدی جنت لے لو گھر والے بھی کہہ دے اور وہ بھی کہہ دے جلدی جلدی پھانسی لا دے تاکہ جنت کے دروازے جلدی کھل جائے پتہ لگ جائے گا اب گھروں سے باگے ہوئے کیوں ہیں اگر ان کو اتنا ایمان یقین ہے کہ واقعتاً جنت اس موقع سے ملتی ہے تو پھر جاؤ جنتیل جنت اہتے کر دے پھر اور عدالت کو کو بھی جلدی جلدی ہمیں جنت میں بھی دو تو چلے جائے لیکن اب سارے اس جنت سے ڈر رہے ہیں کہ اس جنت میں نہیں جانا ہے تو یہ بہت غلط ہے کافر ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے لیکن انسانیت بھی کوئی شہ ہے انسانیت کا بھی خیال لگنا چاہیے موسیقی